سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسولِهِ الكریم اما بعد بہت دھیان سے سنیے آج کا لوگ جو ہیں یہ گردے کی بیماری میں بہت مبتلا ہو رہے کسی طرقے سے کینسر کی بیماری میں مبتلا ہو رہے الگ الگ قسم کی بیماریاں ہیں اللہ تعالی ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرمائے ساری مخلوق کی اللہ تعالی حفاظت کرے لیکن کچھ نصیحت اور کوئی جو ہے یعنی چیز ملی ہے کتابوں میں سے میں عرض کر رہا ہوں بہت دھیان سے سنیے نمبر ایک جو بھی آپ علاج کر رہے ہیں ڈاکٹری وہ علاج تو اپنے اعتبار سے کرتے رہیے وہ علاج نہ چھوڑیں لیکن ایک بات جیسا جس طریقے سے میں کہوں اس طریقے سے آپ اگر عمل کریں تو اللہ کے ذات سے امید ہے کہ سامنے والے کو اللہ تعالی شفا دے گا اور کئی لوگوں کو ہم نے بتایا اور ان کی طرف سے شفا ہونے کی خبریں آئیں ہیں نمبر ایک گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے جو درود آپ کو یاد ہو نمبر دو ایک تالیس مرتبہ سور فاتحہ پڑھئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیجئے ایک مرتبہ یہ پڑھ لینا کافی ہے پھر ایک تالیس مرتبہ سور فاتحہ پھر ایک تالیس مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پھر تین مرتبہ سور اخلاص تین مرتبہ سور فلق تین مرتبہ سور ناس اس کے بعد گیارہ مرتبہ درود شریف اتنا پڑھنا ہے پڑھ کر بیمار پر بھی دم کر دیجئے جو کینسر کا مریض ہو یا گردے کا مریض ہو اس پر دم کیجئے اور پانی پر بھی دم کر دیجئے اور یہ پانی پلاتے رہیے اسے دوا پر دم کر دیجئے یہ دوا پلاتے رہیے اللہ کے فضل و کرم سے کئی لوگوں کو بتایا کئی لوگوں کی شفاہ کی خبریں آئیں ہیں سور فاتحہ میں شفاہ یہ تو حدیث شریف میں ہے الحمدللہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ غموں سے نجات کا نسخہ ہے قرآن شریف میں ہے اور دوسری بھی کئی چیزیں خالد تعداد جو ہے یہ حدیثوں میں نہیں آتی یہ علماء نے لکھی ہے ایک تالیس مرتبہ سور فاتحہ ایک تالیس مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اور یہ چیزیں میں نے کئی لوگوں کو بتائی اور کئی علماء نے لکھی بھی ہیں اس سے جو ہے بہت لوگوں کو فائدہ ہوا آپ اپنا علاج جاری رکھئے اور جب جو حکیم علاج ہو ڈاکٹری علاج ہو لیکن ساتھ ساتھ میں یہ روحانی علاج بھی کر دیجئے بڑے برطن میں پانی بھر لیجئے اس پر بھی دم کر دیجئے تو پانی کئی دنوں تک چلے گا بس اس میں ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ اس پانی میں دوسرا پانی نہیں ملانا جیسے یہ کہتے ہیں کہ پانی میں پانی ملاتے جاؤ پانی میں پانی ملاتے جاؤ اس میں علماء لکھا لکھا ہے کہ نہیں وہی پانی جو دم کیا ہوا ہو وہی ہونا چاہیے پھر دوسری برطا پڑھ لیجئے اب پڑھنے کے اندر ایک بات کا خیال رکھئے کہ عام طور سے لوگوں میں سستی ہوتی ہے کسی مولی صاحب کو بلا لیا موزن صاحب کو بلا لیا اس نے پڑھ لیا بھئی جسے تکلیف ہوتی ہے جسے درد ہوتا ہے وہ آدمی اس کا زیادہ خیال رکھتا ہے اس کے لیے اپنے بیٹے سے پڑھوائیے بیوی سے پڑھوائیے اپنے شوہر سے پڑھوائیے اپنے بھائے سے پڑھوائیے جتنا قریبی رشتدار ہوں گا وہ دھیان سے پڑھے گا اور وہ اکتالیس کا عدد بھی پورا کرے گا وہانا بعد لوگ جو ہے وہ جلل جلل میں پہتیس مرتبہ پڑھ لیا تہتیس مرتبہ پڑھ لیا تیس مرتبہ پڑھ لیا اور جانا جللی پڑھ کر دم کر کے روانہ ہو گئے ایسا نہیں ہونا چاہیے ایک تالیس کا عادت دھیان کے ساتھ پڑھئے اور پھر دیکھیں اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں شفا دے گا بہت لوگوں کو الحمدللہ شفا ہوئی ہے تب جا کر میں سبق دے رہا ہوں جو بھی بیمار ہوں اللہ تعالیٰ انہیں شفا کاملہ آجلہ آجلہ دائمہ مستمر راتا فرمائے چاہے کینسر کا مریض ہو یا گردے کا مریض ہو اور یہ بھی یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کے ذات سے امید بھی رکھئے دعا بھی مانگتے رہیے خیر خیرات بھی کرتے رہیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو شفا کاملہ آجلہ آجلہ دائمہ مستمر راتا فرمائے چلیے میرے ساتھ ایک مردوہ پڑھ لیجئے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة بہت نکیہ مل گئی جس نے پڑھا اللہ تعالیٰ نے اسے بہت نکیہ دے دی اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین جب سکتاہ ہے یقیند رب العالمین بہت نکیہ موسیقی